بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی ائرلائنز کی جانب سے مملکت واپس آنے والے مسافروں کے لیے زوابت کا اعلان کیا گیا ہے جس کے ساتھ ایسو پیز جاری کیے گئے ہیں ایسو پیز کے تحت سعودی عرب واپس آنے والے مسافروں کو سات دن تک آئیسولیشن میں رہنا ہوگا ویب نیو سبق نے سعودی ائرلائنز کے حوالے سے کہا کہ مملکت آنے والے مسافروں کو وزارت سید کی جانب سے جاری کیے گیا قوائد پر عمل کرنا ہوگا وزارت سید نے اس حوالے سے حلف نامہ جاری کیا ہے جس میں ہر مسافر کو سات نقاط پر سختی سے عمل کرنا ہوگا حلف نامے میں مسافر کا نام رہائش کا پتہ اکامہ نمبر جس ملک سے آ رہے ہیں فلائٹ نمبر اور تاریخ آمد واضح طور پر درج کرنا ہوگی حلف نامے میں مسافر کو اس عمر کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ مملکت کے ہوائی اڈے پر آتے ہی مذکورہ فارم پر کر کے وزارت سید کے متعلقہ کاؤنٹر پر جمع کرائے ہر مسافر پر لازم ہوگا کہ وہ خود کو سات دن تک ہاؤس آئیسولیٹ کرے جبکہ امور سید کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے لیے یہ پابندی تین دن کی ہوگی آئیسولیشن کی مدت مکمل ہونے کے بعد کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی تمام مسافر وزارت سید کی ایپ تتمن اور توقل نام پر خود کو ریجسٹر کرائیں گے مسافر مملکت آمد کے آٹھ گھنٹے کے اندر تتمن ایپ پر اپنی رہائش کا اڈریس فراہم کریں گے ہر آنے والا مسافر آئیسولیشن کی مدت کے دران کرونا وائرس کی علامت کا جائزہ لینے کا پابند ہوگا کسی بھی قسم کی علامت ظاہر ہونے پر فوری طور پر وزارت سید کے ٹول فری نمبر 937 پر رابطہ کرے گا یا قریبی سید مرکز کے شعبہ ہنگامی امداد سے رابطہ کرے گا مسافروں کو تتمن ایپ پر یومیا رپورٹ پیش کرنا ہوگی حلف نامے کی ساتوں شک میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر مسافر اس امر کا پابند ہوگا کہ وہ وزارت سید کی جانب سے جاری کی گئی ایسو پیز کا مکمل طور پر خیال رکھے تام حکام کی جانب سے تاحال غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب واپسی کی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی واضح رہے کہ السعودیہ ائرلائن کی جانب سے جن پچیس ممالک کی فیرست جاری کی گئی ہے ان میں متحدہ عرب امارات قویت امان بہرین مصر لبنان تیونس چین برطانیہ فرانس اٹلی جرمنی انڈونیشیا بنگلہ دیش یونان جرمنی ملیشیا سودان ترکی ناجیریا کینیا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں جبکہ پاکستان اور انڈیا اس فیرست میں شامل نہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ سودان